اسلام ایک ویلکو بیک ٹو میں چڑھ امید کی سب خیائی ہے سو ہوں گے بلوک اسٹرہ لے لیا ہے جب سوچ ہوں گے کہ آپ بھی ہمیں اپنے کیوٹ سے کچن میں کون سی ریسپی بتا رہی ہیں میں ریسپی نہیں بتا رہی ویسے ہی میں جو آج مکرونیا بنا رہی تھی ویسے میں چکن مکرونیا بناتی ہوں تو آج مجھے نا ویسے جنون آگیا میں نے جی مٹن کا کیمہ بنوایا میں نے سوچا کہ مٹن کی کیمے کے ساتھ بناتی ہیں مکرونیا اچھا اتنے مزے کی بنتی ہیں نا مٹن کی کیمے کے ساتھ مکرونیا بندے کو پوٹی ایسے ریلیکس اور ہلکا سا فیل ہوتا ہے کھا کے اگر بہت زیادہ سبزی ڈال دیں مٹر گاجریں پہلے میں ایسے کرتی تھی مٹر ڈال دیں گاجریں جو بھی سبزی ملتی تھی مکرونیوں میں ڈال دیں اور ساتھ چکن ڈال دیا اور تھوڑی سی مکرونیا سبزی زیادہ مکرونیا تھوڑی ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے اب ایسے بنانا سٹارٹ کر دی ہیں کہ مکرونیا اور کیمہ پوٹ تیسٹری بنتا ہے اچھا یہ کافی لوگ بناتے تھے میری جو ماما ہے وہ بتاتی ہیں کہ وہ کوئیت میں رہی ہے میرے والد صاحب کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ادھر جو ہے ہم لوگ مکرونیا اور کیمہ پوٹ سیدھا بناتے تھے تو بس میں نے بات سنی میں نے دو تین دفعہ پہلے بنائی تو مجھے یہ ریسیپی بہت اچھی لگی تو پھر جی میں نے یہ سٹارٹ کرتی بنانا آوے جی بس میں نے کیمہ چڑھا دیا تھا اور ہمیں بوک اتنی سخت لگی بھی تھی ہم کہہ رہی تھے کہ بس جلدی جلدی بن جائے پھر ہم لوگ بیٹھ کے کھانا کھائیں آپ کو پتہ ہے کہ جب بوک لگی ہو تو پھر انسان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی آپ کہتے ہیں کہ بس فٹا فٹا کام ہو جائے اچھا جب شدت کی بوک لگی ہو مزے کی بات تک تب بھی کام جو ہے وہ جلدی نہیں ہوتے تو جب بوکنا لگی ہو تو سارے کام جلدی ہو جاتے ہیں آہ دیکھیں جی میرا کچن کتنا نیٹ ان کلین ہے درس اے میری جو ہیلپر ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ آتی ہے تو بس وہ ہفتے میں ایک دفعہ کے کام کر کے تو چلی جائے جب ہی پیچھے جو ہفتے میں دن ہوتے ہیں انہیں تو میں نے خودی کام کرنا ہوتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میرا کچن نیٹ کلین لیں اچھا میری پوت زیادہ ہوائش ہوتی تو یہ کچن خوبصورت ہو تو بس یہ جو میرا کیوٹ سا چھوٹا سا گار ہے اس میں میرا کچن خوبصورت ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے بس جب ہی میں کیمے کی بنائی کر رہی تھی اس کے بعد مکرونی ہو جانی تھی اچھا آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ کس کس کے گار چکن مکرونیاں بنتی ہیں پہلے میں پوت زیادہ بناتی تھی آپ میں نے کام کر دی ہیں آپ مجھے ہی سارے کہتے ہیں اچھا آپ تم نے خرچے بڑھا دی ہیں آپ تم نہ بکرے کے گوشت کی کیمے کے ساتھ کھاؤ گی تو ایسے کیمے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے مٹن کے کیمہ لینا ہے بیف کا بھی لے سکتے ہیں پہ کیمے کے ساتھ مکرونیاں پوت مزے کی بنتی ہیں باز چی ابھی ہم لوگوں کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی ابھی ہم نے بیٹھ کے کھانا تک کھانا اور میں نے جی بیچولے کو بند کر دیا تھا اور مکرونیاں ریڈی ہو گی تھی آپ مجھے بتائیں کہ آج کل موسم کیسے اچھا آج کل موسم بہت اچھا ہے انڈیس لمباد میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے کل بہت زیادہ آندھی بھی آئی ہے ایسے نا گرمی کا زور ٹوٹ گئے موسم بڑا فریش ہو گئے بس چی ابھی میں پلیٹوں میں کھانا نکالنے لگی تھی پھر ہم لوگ بیٹھ کے کھانا انجوائے کریں گے اچھا میری عادت نہیں ہے کہ جب ہم لوگ کھانا کھا رہے ہونا تو میں وہ لوگ شوٹ کروں جب ہم کھانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو میں نے پھر کبھی بلوگ نہیں ایسے پھر مشکل پان جاتے ہیں اب کھانا نہیں کھا سکتے میں کہتی ہوں کہ بندہ کھانے کے ٹائم کھانا کھائے باتوں کے ٹائم باتیں کرے جب بلوگنگ کا ٹائم ہے تو بلوگنگ کرے تو اس وجہ سے کہ جب ہم لوگ کھانا بیٹھ کے کھاتے ہیں اکثر ہم ٹی وی لانچ میں کھانا کھاتے ہیں جگہ ہی وہ ہے ٹی وی لانچ تو پھر اس وجہ سے میں لوگ شوٹ نہیں کرتی کہ پھر کام بھی ہوتا ہے اور بوک بھی لگی ہوتی ہے میرا تو دل کرتا ہے بس کھانا آگیا ہے تو فوراں کھا لو اب کھانا تو میرے پلیٹوں میں نکال دیا تھا تو ہم مجھے چمچے نہیں مل رہی تھی اتنی میں نتلاش کی مثلا میں نے کہا کہ مجھے چمچے میں نے خود دیکھیں راکھ دی تھی پھر ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی میں نے کہا یہ اچھا سین ہو گیا آپ کو پتہ ہے کہ مکرونیاں لوگ دیسی ہیں آپ کو پتہ جو دیسی لوگ ہوتے ہیں فوراں سے نہیں کھا سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ کبھی تلاش کر رہے تھے کہ ہم مجھے چمچے مل جائیں تو پھر جی بس کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ لوگ بھی آج ہے آپ لوگ نے کھانی ہے تو آج اچھا پوچ سیدھا ٹیسٹی بنی تھی اتنا اچھا ان کا ٹیسٹ تھا میں بتا نہیں سکتی یہ آپ کو ان کے شکل سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی آپی نے بڑی اکمال کی بنائی ہے اچھا یہ کھانا میں نے نا دین کو بنایا تھا تو تقریبا ٹائم تھا ڈیڑھ دو بجے کا تو بس یہ بھی ہم کھانا بگرہ کھا چکے تھے میں تھوڑا سا بیلکونی میں کھڑے ہو کے وہ لوگ شوٹ کر رہی تھی اور بس میرے چینلوں کو سسکرائب لائک شیئر کیا کریں آپ کے سسکرائبر سے کچھ نہیں ہوتا لائک سے کچھ نہیں ہوتا تو مجھے لائک سسکرائب شیئر کر دیا گئے اچھا دیکھیں موسم کیتنا جدہ سا کل بارش ہوئی تھی اس وجہ سے موسم بہت سیدھا اچھا ہو گیا تھا مجھے اس طرح کے موسم بہت سیدھا اچھے لگتے ہیں نہ اتنی گرمی ہو نہ اتنی سردی ہو نہ درمیانہ سا موسم ہو پھر میں سوچتی ہوں میں کہ تو اللہ باک ساری باتیں تو انسان کی نہیں سنتے کوئی کوئی بات سنتے ہیں تو آج نا پھر ایسے بارش والا موسم بان گیا میں نے کہا اللہ پاک نے آج پھر سن لی ہے اچھا آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے عید کی تیاری کیسے کی آپ لوگ کی درجہ آ رہے ہیں مجھے کمٹس باکس میں لازمی بتانا ہے